ہلو ایوری ورن اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ کے لئے لکھ رہے ہیں بہت زیادہ سویٹ اینڈ ٹیسٹی ریسیپی جس کا نام ہے کیوامی سیوہیں ہم بلکل لکنے بھی سٹائل میں بنانے والے ہیں آپ بھی اپنے بچوں کو اور اپنے گیس وغیرہ کو زورو بنا کر کھلائیے گا ان کو یہ بہت پسند آنے والی ہے اور بہت جھٹ پٹ بن جاتی ہے اس میں بلکل بھی ٹائم اور محنت بلکل نہیں لگی گی اس میں آپ کو دودھ بلکل نہیں لگے گا یہ ہم پانی میں ہی بہت زیادہ ٹیسٹی بنانے والے ہیں چلی دیکھ لیتے ہیں ہماری بنانے میں کیا کیا انگیڈنس لگتے ہیں ممی آپ کو انگیڈنس بتائیں گی چلی اس کے اب ہم انگیڈنس بتا دیتے ہیں آپ کو اس کے لئے کیا لینا ہے بسم اللہ الرحمنی رہی یہ ہم نے لیے ہیں یہ ہم نے سیوہیں گے لیے ہیں پچاس گرام ہم نے یہ سیوہیں گے لیے ہیں یہ دیکھئے اور اس کے لئے ہم نے یہ لیے ہیں ڈرائی فروٹ ایک پیالہ ہم نے چینی کا لیا ہے اس کے اندر یہاں تین چمچ کے قریب ہم نے یہ گھی لیا ہے دیسی گھی ہے ایک پیالا ہم نے خوے کر لیا ہے اس کے اندر ہم نے 10 سے 12 باب نہ لیئے تھے اس کو ہم نے بارک بارک کٹ کر لیا ہے 10 سے 12 کاجو لیا ہے اور یہ ہم نے تھا چھوٹا سا ٹکڑا سوگا ناریل لیا ہے اس کو بھی کٹ کر لیا ہے چھوٹی لائچی لی ہے اور یہ فوٹ کلر ہے جو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چلیے ہم اس کو کڑائی رکھ دیا ہم نے سب سے پہلے ہم اس کے اندر ایک چمچھی کری گھی ڈالیں گے اس گھی کو اچھے سے ہم پگھلا لیں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے اب سیویں گے یہ ساری سیویں گے ہم چورا کر لیں گے ہاتھوں سے یہ دیکھئے اچھے سے اس کو چورا کر کے ہم اس کو ڈال دیں گے اس کے اندر دیکھئے بہت اچھے سے ہم اس کو کریش کر لیں گے اور یہ بہت ہی اچھی سیویں گے بن کے ہماری تیار ہوں گی دیکھیں سارا ہم نے اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے اس کو کریش کر لیا ہے اب اس کو اچھے سے ہم بھونیں گے گیس کی فلیم کو ہم نے ہلکا ہی رکھا ہے تاکہ ہماری سیوہیں یہ جلے نہیں اور اچھے سے یہ بھون جائے بھوننے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو شیرے میں بنائیں گے تو شیرے میں بننے میں جب یہ پکیں گی تو یہ ہماری ایک دم گھولیں گی نہیں اور یہ صحیح رہیں گی اور بہت کھلا کھلا یہ بنے گا یہ دیکھئے اچھے سے ہماری سیوہیں یہ بھون گئے ہیں اب اس کو لکال لیتے ہیں یہ دیکھے ایک دم گولڈن ہو گئی ہیں چلیے سیوہیں یہ بھون کے ہماری اچھے سے تیار ہو گئے گی ہے login کلر بھی بہت اچھا ہے اس کے اندر اب ہم شیرہ بنانے کی تیاری کریں گے یہ ہم نے کڑائی کو اسی کڑائی کے اندر ہم اس میں ڈالیں گے دیڑ گلاس کے قریب پانی یہ دیکھی دیڑ گلاس کے قریب ہم نے پانی ڈال دیا ہے اس میں اب اس میں ڈالیں گے الائچیاں یہ چھوٹی الائچی کو ہم بیچ میں سے کھول لیں گے اور کھول کر ڈالیں گے اس کے اندر لائچی کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور بہت اچھی بنے گی ساری لائچیوں کو ہم نے ایسی ہی کھول کر اس کو کریش کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے چینی چینی ہم نے لکا لیتی اس کے اندر سے یہ دیکھیں تھوڑی سی ہم نے بچا دی یہ بھی ہم بادم دال لیں گے یہ ہم نے صرف ایک کپ کے قریب لیے اس میں سے ہم نے چینی لکا لیتی جو ایک پیالا لیتی ہم نے یہ جو بچائی تھی وہ بھی ہم نے ڈال دی ہے اب اس کو اچھے سے چلا لیں گے اب اس میں تھوڑا سا ادھے چمچے قریب گی بھی ڈال دیں گے یہ دیکھیں اب اس اچھے سے چلاتے رہیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے فوڈ کلر یہ دیکھیں ایک چکی قریب ہم اس میں فوڈ کلر دالیں گے فوڈ کلر سے بہت اچھا کلر آجاتا ہے سیوائیوں میں ہماری کلر بھی بہت اچھا ہے اور بہت اچھے سے ہماری یہ اُبال لے گا دیکھیں اُبال آگیا ہے اس کے اندر بہت اچھے سے یہ شیرا پکرا ہے ہمارا اس کے اندر ہمیں ہمیں ڈال دیں گے اس کے اندر ہمیں اچھے سے ڈال دیں گے اس کے اندر ہمیں چلاتے رہنا ہے ہمیں ہمیں ڈال دیں گے اسی پانی کے اندر بہت اچھے سے گل بھی جائیں گی یہ دیکھیں بہت اچھے سے پکرا ہے ہماری ہماری سب سے پہلے ڈالیں گے ہم یہ ایک چھوڑا ٹکڑا جو ہم نے کھوپرے کا لیا تھا وہ بھی ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا ڈالیں گے اس کے اندر پہلے تھوڑا سا ہم گانش کے لیے رکھیں گے یہ دیکھیں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے بادام اچھے سے اس کو چلا لیں گے اس میں بادام ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم کاجو ڈالیں گے بچا لیے ہیں دینوں چیزوں میں سے اور یہ کشمش بھی ڈال دی ہوں ہم نے اچھے سے اس کو اچھے سے چلا لیں گے ہم اس کو بھونیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ کھویا یہ دیکھیں تھوڑا سا کھویا اس میں سے بھی ہم بچا لیں گے باقی ہم نے سارا ڈال دیا اس کے اندر بس تھوڑا سا بچایا ہے اب اس کو چلا لاتے رہنا ہے ہمیں اس کے اندر کھویا کا اور بہت اچھا فلیور آئے گا اس میں یہ دیکھیں سیوہیوں کا پانی بھی سارا ہمارا افسوف ہو گیا ہے بہت اچھے سے یہ گل جائیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے کیوڑا ووٹر یہ دیکھیں ایک سو دو بوندے ہم اس میں کیوڑا ووٹر کی دالیں گے یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہماری سیوہییں بن کے ہمیں تیار ہو گئی ہیں چلیں اس کو ڈشاؤٹ کر لیتے ہیں تو دیکھا آپ نے ہماری کتنی آسانی سے کتنی ٹیسٹی یہ کیوڑا میں سے ہمیں بن کر تیار ہوئی ہے دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتی ہے یہ دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے آپ زہو اپنے کیسے ہوگیرہ کو کھلائیے گا آپ کو ہماری سیمپل سی ریسپی کیسے لگی ہے میں کمنٹ میں زہو بتائیے گا اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کر کے اپنے فیملی فرنس کے ساتھ شیئر کریے گا اگر آپ نے اپنی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیے جیے گا اب ہم چلتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ با بائے